السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیلئے جنت کے دروازے کھو دیے جائیں جی بلکل آپ چاہتے ہوں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لئے جنت کے دروازے کھو دیے جائیں آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے لئے بھی جنت کے دروازے کھو دیے جائیں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے تو آپ یہ چھوٹا سا عامل کر لیں انشاءاللہ وطالہ بدلے میں آپ کیلئے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے یہ دعا پڑھنے والا شخص اس کے لئے یہ آٹھوں کے آٹھ دروازے کھول دیا جائیں گے وہ عامل کیا ہے وہ چھوٹا سا عامل ہے صرف اس کو کرنے میں تین سیکنڈ لگتے ہیں تین سیکنڈ لگتے ہیں یا پانچ سیکنڈ لگتے ہیں یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ وطالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آپ کی نبی پوری کائنات کے نبی وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا بدلے میں اس کے لئے آٹھوں کے آٹھ دروازے کھول دیا جائیں گے وہ کیا دعا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضوح کے بعد یہ دعا پڑھے جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروازے اس کے لئے کھول دیا جائیں گے سبحان اللہ یہ چھوٹا سا عملے اور بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے جنت مل رہی ہے ایک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جارہا دو دروازہ نہیں کھولے جارہے بلکہ جتنی بھی دروازے ہیں جنت کے وہ سارے کے سارے اس کی استقبال کے لئے اللہ تعالیٰ کھول دے گا سبحان اللہ یہ چھوٹا سا عملے اس کو ضرور کر لیا کریں خود بھی عمل کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں جزاکہ اللہ